السلام علیکم میرے ناظرین دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے دوستو آج میں آپ کے لئے جو عمل لیا ہوں بہت ہی پاورفل اور طاقتور عمل ہے اس عمل سے آپ دولت علی شاپری کی حاضری کر سکتے ہو بلکل یار آسان عمل ہے اور کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم عمل کر کر کے تھک چکے ہیں ہم سے عمل ہوتا ہی نہیں ہے ہم بڑے پریشان ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے تو میں نے صرف ایک لفظ کا منطر آپ کو دے رہا ہوں ایک لفظ کا منطر اس سے آپ پری کو بلا سائیڈ فیکٹ کے آپ حاضر کر سکتے ہو کوئی آپ کو نقصان نہیں دے گی بلکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے گی وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گی وہ آپ کا زندگی بھر ساتھ دے گی جیسا آپ گوگے ویسا کرے گی آپ کی غلام بن کے رہے گی اور وہ اتنی پاورفل اتنی طاقتور ہے اگر ہمزاد ایک منٹ میں کام کرتا ہے تو یہ آدھے منٹ میں کام کرے گی اور میں یہ عمل اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ وہ میری بہنیں وہ میرے بھائی کر سکیں جو بھی روزگار اور تنگ ہیں اور کچھ میری بہنیں کچھ میرے بھائی ایسے بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم پر اسے دوستی کریں یا کوئی اس پری سے دولت حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی بندہ اس پری کی مدد سے اپنے گھریلوں مسائلہ حال کروانا چاہتا ہے تو میرے دوستوں اس عمل کو مرد عورتیں دونوں کر سکتی ہیں لیکن طریقہ کار میں جو بتاؤں ویسے آپ نے کرنا ہے اور کچھ میری بہنیں کچھ میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ یار پری تو ہے ٹھیک علیشہ پری بہت ہی طاقتور ہوگی خوبصورت ہوگی بہت ہی پیاری ہوگی لیکن مجھے یہ بتا ہے وہ کام کیا کیا کر سکتی ہے تو میرے دوستوں وہ یہ کام کر سکتے جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں اور واضح اور کلیر کر کے بتاؤں گا کہ یہ کام وہ کر سکتی ہے دنیا کا آپ ہر کام کروا سکتے جب آپ اس کو حاضر کرو گے تو میرے بھائی یہ دنیا کا ہر کام کریں گی ٹھیک ہے نا جیسے ہم زاد کرتے ہیں ویسے ہی کرے گی سب سے پہلے دھن دولت کی بارش جائز نہ جائز کام مرضی کی شادی محبوب کی نرازگی محبوب کو ہم بستری پر لانا کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا محبوب ہم سے سیکس نہیں کرتا تو اس کو سیکس پر راضی بھی کر سکتی ہے پسند کی ناوکری آج کل بڑے لوگ ڈگریاں رہے گے پھر رہے ہیں ان کو اچھی ناوکری نہیں ملتی یا اقیقت میں نہیں ملتی تو وہ بندہ اس پری کی مدد سے اچھی ناوکری حاصل کر سکتا ہے کالے جادو کا توڑ آج کل تو ہر بندے پر عمل ہے سفلی عمل ہے نوری عمل ہے تو وہ اپنا اس پری کی مدد سے اپنے اوپر جتنی بھی بندے سے ختم کر سکتے ہیں کاروبار میں رکاوٹ آج کل تو یار اتنی کاروبار میں رکاوٹ ٹیوری ہیں بندے بڑے پریشان ہیں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اپنے جو اپنے ہوتے ہیں نا حقیقت میں وہی دشمن ہوتے ہیں تو میرے دوستو آپ اس پری سے بھی کاروبار میں بندش ختم کروا سکتے ہیں دشمن کو زلیل کرنا شادی میں رکاوٹ شاہر کی بے رکی ساس اور سسرال کی بے رکی بندش کا مکمل خاتمہ جتنے بھی آپ پر رکاوٹ جاؤں گی چاہے نوری عمل والی ہوگی چاہے میرے بھائی سفلی والی ہوگی تو سب یہ ختم کر دے گی شادی میں رکاوٹ محبوب کو تابع کرنا یار سال و دس سال بیس سال کا محبوب آپ سے جب نراز ہو جاتا ہے تو جب آپ اس پری کی مدد سے اس کو حاضر کر سکتے ہیں وہ بھی دس منٹ کے اندر یہ کوئی عام پر ہی نہیں ہے یہ دولت پر ہی علی شاہ پر ہی بہت ہی خوبصورت اور طاقتور ہے آپ دیکھیں اس جگہ پہ نوٹ کیا کریں اس جگہ پہ ٹھیک ہے نا جو میں آپ کو بتاؤں نا ویسے آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے اس کی تعداد جو ہے ایک سو دو بار ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے تین دن عمل کرنا ہے یار اس پری کو حاضر کرنے کے لئے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ خود محنت کیا کریں عاملوں کے پاس تو جایا نہ کریں عامل ہوتے ہیں جھٹھے ٹھیک ہے آپ خود عمل کرو انشاءاللہ جب آپ خود عمل کریں گے جتنا محنت کرو گے اتنی آپ کو پھال ملے گا آپ خود عمل کریں انشاءاللہ کوئی درنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ضرور کامیابی ملے گی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کوئی بھی دن ہو کوئی بھی دن ہو آپ اس کو حاضر کر سکتے ہو لیکن آپ نے تین دن مستقل عمل کرنا ہے کیا کرنا ہے مستقل یہ سفلی پری ہے سفلی پری ٹھیک ہے اور جو ٹیم ہوگا وہ ہوگا بارہ باج کے چالیس منٹ پر گوھر سے سنے میں پھر آپ کو رپیڈ کر رہا ہوں تین دن عمل کرنا ہے کوئی بھی دن ہو اور ٹیم جو ہوگا بارہ باج کے تیس منٹ رات کو ٹھیک ہے رات کو عمل کرنا ہے رات کو ٹھیک ہے میرے بھائی بارہ باج کے چالیس منٹ پر اس طرح تیسرے دن آپ کو حاضری ہوگی جب آپ کو حاضری ہوگی میرے بات گوھر سے سنیں جب آپ کو حاضری ہوگی تو جب روح پر روح آپ کے سامنے ہوگی علیشہ بری تو وہ بولے گی آپ کو بولیں کیا کام ہے کیوں مجھے حاضر کیا وہ آپ کو بہت ساری ڈیمانڈ کرے گی میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گی اتنا ہی ہیرے زیورات دوں گی اتنا سب کچھ دوں گی مجھے چھوڑ دوں چھوڑ تو نہیں کہے گی کہ مجھے جانے دوں لیکن وہ آپ کو اس طریقے کی لالچ دے گی لیکن آپ نے لالچ نہیں کرنا آپ نے صرف اس ہی ٹیم یہی کہنا ہے کہ مجھے آپ ایسی طاقت دوں جس سے میں آپ کو حاضر کر سکوں اور غیب کر سکوں یار کافی لوگ پریشان ہیں جب یار پری حاضر ہوگی تو ہم اس کو کیا بولیں گے وہ ہم ہم سے کیا بات کرے گی تو میرے بھائی یہی بات کرے گی آپ کو لالچ دے گی اگر آپ لالچ انسان ہو تو اس کی بات تمہیں آ جاؤ گے پھر وہ پریشلی جائے گی پھر ہاتھ بلتے رہنا پوری زندگی تو خیر میرے بھائی آپ نے انگوٹھی مانگنی ہے تلسمیاتی انگوٹھی مجھے چاہیے میں اس سے آپ کو حاضر کر سکوں اور غیب کر سکوں علی شاہ پری جی مجھے صرف یہی چاہیے وہ آپ کو دے گی انگوٹھی جو آپ نے شہادت والی انگلی میں پہن لینا ہے اس کے بعد وہ چلی جائے گی صبح آپ نے اس کو حاضر کرنا ہے اسی کمرے میں جو بھی آپ کہو گے وہ آپ کی ہر بات بنے گی آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری کرے گی اور یہ ایک لفظ کا منطر ہے امروشن او ضرور امروشن او ضرور اگر کوئی آپ کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس ورسپ پر رابطہ کرو ٹھیک ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفکیشن آپ کو جلتی ملتا رہا ہے میں اجازہ چاہتا ہوں خدا حافظ